ہلو دوستو سلامتی ہو آپ پہ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویب سائٹ لے کے آیا وہ جو اے آئی آرٹ جنریٹر ہے اور اس کی ویب سائٹ کچھ اے آئی پہ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ میں بھی حیران ہو اور یقینا آپ بھی حیران ہوگے یہ ہے پلے گراؤنڈ اے آئی پلے گراؤنڈ اے آئی کو آپ یہاں پہ سرسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کی جو جو یہ مل جائے گی پہلی ویب سائٹ یہاں سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو اوپن کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں تو میں پلے گراؤنڈ اے آئی بے کلک کرتا ہوں تو یہ ویب سائٹ یہاں پہ اوپن ہو چکی ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ایمیجز ہیں یہ ٹیکسٹ سے جنریٹ کیے گے تو ان ایمیجز آپ ٹیکسٹ لکھیں اور پراؤنڈ میں اور یہ یہاں پہ ٹیکسٹ جنریٹ کر دے گے اور یہ ٹوٹالی فری ہے ویب سائٹ اس کی پرائسنگ یہاں پہ لاغن کرتے ہیں پہلے یہ اس آئیکن پہ آپ کلک کریں یہاں پہ اور لاغن پہ کلک کریں تو میں کنٹینیو وید گوگل کر رہا ہوں یہاں پہ اور کلک کیا اور یہاں پہ یہ میں گوگل کے ساتھ گوگل کی آئی ڈی کے ساتھ جہاں پہ ہر لاغن ہو چکا ہوں جیسا کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں لاغن ہو چکا ہوں تو یہ ایمیجز مختلف لوگوں نے یہاں پہ یہاں پہ کریٹ کیے ہیں تو آپ نے سیمپل یہاں پہ پلی گراؤنڈ میں یہاں پہ کریٹ پہ کریٹ پہ آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ ایک پرامپ دے گا کہ آپ کس طرح کا ایمیج چاہتے ہیں تو سپوز میں نے یہاں پہ یہ لکھا ہے یہاں پہ کچھ یہ فل ہائیٹ پکچر آف گارجیس سمیس یونیورس اور اس کو یہاں پہ میں کہتا ہوں آپ رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھیں گے تو جی ایمیج ڈیمینشن یہاں پہ نظر آئے گی سٹیبل ڈیفیجن اس کی ون پائنٹ فائیو ہے اور ون پائنٹ فائیو ہی رہنی چاہیے ٹو پائنٹ ون پہ یہ ایمیجز کو یہاں پہ ڈیل ہی اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پیمنٹ کر رہی گی تو اور جی کی ڈیفالٹ جو ہے سٹیبل ڈیفیجن ون پائنٹ فائیو یہی رہے اور یہ ایمیج ڈیمینشنز ہیں بائی ڈیفالٹ یہ فائیو ٹویل بائی ڈیفیجن پہ ہوتی ہے میں فائیو ٹیل بائی سیون سکسٹی ایٹ یہاں پہ سیلیکٹ کر رہا ہوں سکرون کر کے ریچے آئیں گے تو جیسے ہی یہ بائی ڈیفالٹ اس کی ہے تو آپ چار ایمیجز ایک وقت میں بھی جنریٹ کر سکتے ہیں نمبر اف ایمیجز آپ ایک دو تین یا چار چلیں چار پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ چار ایمیجز جنریٹ ہوں گے اب ہم یہاں پہ جنریٹ پہ یہاں پہ آپ ریموو فرم ایمیج بعد میں ہم دیکھیں گے ایمیج سے ہم نے کچھ ریموو کرنا ہے یا نہیں تو یہاں پہ فیلٹر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ فیلٹر ابھی نند ہے تو آپ فیلٹر بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور ابھی ہم فیلٹر یہاں پہ نہیں لکھائیں گے اور بغیر فلٹر کی صرف پرونٹ میں ہم نے جو لگا آئے اس کے لیے ہم جنریٹ پر یہاں پر کلک کریں گے تو جنریٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ چار ایمیجز یہاں پر جنریٹ کرنے کے لیے اس نے پروسس شروع کر دیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میرے لکھے ہوئے پرونٹ کے مطابق اس نے یہاں پر چار ایمیجز یہاں پر یہ جنریٹ کر دیا ہے تیکسٹ تو ایمیج آپ نے دیکھا کہ اس نے یہ چار ایمیجز دفرنٹ چار ایمیجز اس نے یہاں پر جنریٹ کر دیئے ہیں اور کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو ہم ایمیجز سے ریوو کرنا چاہیں اگر آپ فلٹر یہاں پر لگانا چاہیں کوئی فلٹر سپوز پرفیوم فلٹر آپ لگانا چاہیں تو یہ پرو ٹپ ہے آپ اس کو دوبارہ سے جنریٹ کر کے یہاں پر دیکھیں اور فلٹر لگانے کے بعد جو ہم نے پرفیوم فلٹر لگایا ہے تو یہ کیا ایمیج جنریٹ اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہاں پہ یہ ایمیج مختلف یہاں پہ چار ایمیجز ایمیجز جنریٹ department چار جنریٹ guerre اے ایں ایمیج ہے اور ایک.. یہ ایمیج ہے یہاں پہ جنریٹ کے لگے تھے تو اب یہاں پہ پرانکٹ میں یہاں پہ اس کو ڈینیٹ کریں اور یہاں پہ میں کچھ یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں کہ لائن ان تھور آؤٹفٹ 3D ڈائنمک رینڈر کلوز اپ آف لائنڈ ہیڈ اور سو فوٹو یہ سب میں نے پرانکٹ میں لکھا ہے جو لکھا ہے اور یہاں پہ بلر خیز جو ہے وہ ریموو کر دے ایمیجز سے تو میں اس کو فیلحال آف کر رہا ہوں اور اس کو کوئی بھی فیلٹر یہاں پہ نہیں دے رہا تو یہاں پہ اب میں جنریٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہی اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چار ایمیجز ہمارے پرامٹ کے مطابق یہاں پہ جنریٹ کرے گا تو یہ دیکھیں کہ یہ لائن تھور کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ تھور ایک کریکٹر ہے اور یہ اس نے لائن تھور یہاں پہ اب یہاں پہ میں اگر کوئی فیلٹر یہاں پہ لگاتا ہوں اور سپوز یہ سیچریٹڈ سپیس کا فیلٹر لگا کے اور اور اس کو کہتا ہوں کہ دوبارہ سے جنریٹ کرے تو یہ یہاں پہ اوپر چار ایمیجز یہ دوبارہ سے جنریٹ کر دے گا اس نے وہ ورہ فیلٹر آہ سچریٹڈ سپیس کے حساب سے سچریٹڈ سپیس اس نے چار ایمیجز یہاں پہ جنریٹ کر دی ہے آپ کولمز وائز اس کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ چار کولم ہے یہ اوپر والے چار ایمیجز اس نے ابھی جنریٹ کی ہیں یہ چار ایمیجز پہلے جنریٹ کیے سے اور یہ چار ایمیجز بیوٹی فل لیڈیز کے جنریٹ کیے سے تو ایمیج تو ایمیج بھی آپ یہاں پہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو اس پلس آئیکن پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو اپنا ایک ایمیج یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے سپوز میں نے یہ اپنا ایک ایمیج یہاں پہ یہاں پہ کیا ہے اور سیم پرامٹ پہ میں اس ایمیجز کو اپلوڈ اور ڈراؤ ایمیجز پی یوز ایز انسپائریشن اب پرامٹ میرا تھور کے لیے ہے لیکن ایمیج یہ ہے تو اب میں اس کو یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جنریٹ کرو تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا جنریٹ کرے گا تو چار ایمیجز ہم نے اسے کہا کہ ڈیفرنٹ ایمیجز یہاں پہ جنریٹ کر کے دو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے مجھے یہ ایمیجز دیکھ کے ہم سے آ رہی ہے کہ اس نے اس ایمیج سے انسپائر ہو کے اور یہ چار ایمیجز جنریٹ کیا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ وہ پہلے والے ہی یہاں پہ لکھ دیتے یہاں پہ ہم میں کہ یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں وہی جو ہم نے ان لیڈیز کے لئے یہاں پہ کیا تھا اور یہاں پہ آہ جنہوں پہ ریموو فرم ایم ایمجز یہاں پہ کچھ بھی ریموو نہ کرے آہ فیلٹر سیچوریٹڈ سپیس ہم نے دیا ہوا ہے اور اس ایمیج سے انسپائر ہو کے یہ چار ایمیجز یہاں پہ جنریٹ کریں تو اب دیکھنے ہیں کہ یہ ایمیج یہاں پہ یہاں پہ تیکسٹ تو ایمیج یہاں پہ یہ کیا جنریٹ کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے مختلف چار ایمیجز یہاں پہ جنریٹ نہیں کیا تو کچھ ایمیج اس نے جنریٹ کیا ہے یہ ایک ایمیج اس نے جنریٹ کیا ہے صرف یہ والا ایمیج اس نے یہاں پہ جنریٹ کیا ہے تو ہم یہاں پہ پلس کے آئیکن پہ کرکے اس کو یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ create variants تو create variants یہاں پہ یہ variant create کرے گا یہاں پہ تو نہیں ہوا error your request activated the API safety safety filters یہاں پہ لگے ہوئے کچھ ان کو آپ ان کو ہٹانا پڑے گا تو یہ ویب سائٹ میں آپ کو یہ صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹ ٹو ایمیج اور آپ یہ دیکھیں گے کہ playground پہ جب آپ کلک کریں اس کی یہاں پہ آئیں گے یہاں دیکھیں اس کی کوئی فیس کوئی برائسنگ جو ہے وہ نہیں ہے یہ سائٹ ٹوٹلی فری ہے آپ اپنے میوائی فیڈ میں میں کلک کرتا ہوں تو جو یہاں پہ آپ کی فیڈ ہوگی وہ یہاں پہ آ جائے گی آپ کو بیک پہ جائے یہاں پہ اور یہاں پہ آکے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب پروفائل پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ پروفائل میرے ایمیجز جو میں نے جنریٹ کیے سے وہ میری پروفائل میں یہ سب ایمیجز یہاں پہ موجود ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ فری ویب سائٹ playgroundai.com آپ کو پسند آئے گی کیونکہ یہ ٹوٹلی فری ہے تو اس ویب سائٹ کے حوالے سے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شکریہ